اسلام علیکم آج ہم آپ کو XM18D آٹومیٹک کمپیوٹر کنٹرولر کی سیٹنگ کرنا سکھائیں گے XM18D اور XM18 دونوں کی سیٹنگ آلموس سیم ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اس کو شروع کریں گے فیکٹری سیٹنگ سے اس کی مطلب جو اریجنل سیٹنگ آتی ہے کمپنی سے وہ ہم پہلے اس کو اس پر سیٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کی آگے سٹپ بائی سٹپ سیٹنگز کرنا شروع کریں گے یہ اب کا بٹن ہے یہ ڈاؤن کا بٹن ہے ان دونوں کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دبا کے رکھیں گے تو یہ اب سیٹنگ اس کی ہوگی ہے ری سیٹ بیپ کی واضح آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سیٹنگ ری سیٹ ہوگی ہے سب سے پہلے اس کی جو نارمل سیٹنگ ہوتی ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے کسی بغیر ڈیپ سیکشن میں جانے کے بغیر وہ سیٹ کا بٹن دبائیں گے یہ سیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ اس کا ٹیمپریچر سیٹنگ آگئی ہے نارمل سیٹنگ یہ کرنی نہیں چاہیے کیونکہ جب یہ سیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے جو باقی سیٹنگ ہیں وہ آٹومیٹی کے لیٹس جیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں تو سیٹ کا بٹن دبائیں اب یہ ٹیمپریچر کی سیٹنگ بتا رہا ہے کہ آپ نے کتنی رکھنی ہے تو جتنی بھی رکھنی ہے آپ ڈاؤن کر کے ہم سیٹ کر سکتے ہیں اکے دبائیں گے ہمیڈیٹی کی سیٹنگ آج جائے گی ہمیڈیٹی کی سیٹنگ جتنی بھی رکھنی ہے آپ ڈاؤن کر کے آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ نارمل سیٹنگ ہے یہ کرنے سے آپ کی جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگز آپ ہوتی ہیں آٹومیٹک وہ اڈجیسٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کرنی ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کی سیٹنگز کیسے کی جاتی ہیں پہلے آپ نے سٹ کا بٹن دبانا ہے اور پھر اب کا بٹن دبا دینا ہے یہ در آگیا پی ون پی ون کا مطلب ہے اوور ٹیمپریچر علاہ مطلب جب ٹیمپریچر اب اوپر ہو جائے گا کتنا اوپر ہو تو یہ الارم بجانا شروع کر دے وہ آیا ہے 38.5 یہ آپ اپنی مرضی سے سٹ کر سکتے ہیں میں عمومن 38.4 پہ سٹ کرتا ہوں اوکے کریں گے پی ٹو آجے گا اس کا مطلب ہے اوور ٹیمپریچر کے آپ نے کتنا ٹیمپریچر رکھنا ہے جس کی وجہ سے اس کی بلب بغیرہ آف ہو جائیں جب 38 پہ آئے گا تو اس کے بلب آف ہو جائیں گے ہیٹنگ سسٹم جو بھی آپ نے رکھا ہے بلب رکھے میں ہیں یا ہیٹنگ راٹ رکھا ہے جو بھی رکھا ہے وہ 38 پہ آکے آف ہو جائیں گے پی ٹو یہ ہے اس کا اب ہم اوکے دبائیں گے تو پی ٹری آجے گا پی ٹری جو ہے اپر لیمٹ ہے ٹیمپریچر کی کہ کتنا ہو تو آپ کا جو ہے وہ بلب آف ہو جائیں تو ہم میں رکھتا ہوں تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے پھر اس کا ہے پی ٹو یہ ہے لور ٹیمپریچر کتنا لور ہو تو آپ کے بلب جو ہے وہ آن ہو جائیں تھرٹی سیون پوائنٹ سکس ٹھیک ہے پھر ہے پی ٹیو جو آپ نے اس میں سیٹنگ ہیٹنگ پروسس رکھا ہوا ہے پی فائیو جو ہے وہ اس کا جو آپ نے سٹینڈ بائی ہیٹنگ سسٹم رکھا ہوا ہے مطلب سیکنڈری جو ہیٹنگ سسٹم رکھا ہوا ہے یہ پی فائیو ہوا ہے اس میں مطلب آپ اس کو بھی اگر آن کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھرٹی سیون پوائنٹ فائیو پہ وہ بھی آن ہو جائے گا ٹھیک ہو گا جی ہم کل دباتے ہیں پی سکس آ جاتا ہے پی سکس جو ہے وہ الارم سسٹم ہے کہ اتنا ٹیمپریچر ہوگا تو آپ کا الارم بچ جائے گا میں اس کو تھرٹی سیون پوائنٹ تھری بلکہ ٹو پہ رکھ لیتا ہوں پی سیون آگے جی یہ ہے ہمیڈیٹی الارم مطلب کتنی ہمیڈیٹی اوپر ہوگی تو یہ الارم جانا شروع ہو جائے گا وہ سکسٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے پی ایٹ جو ہے وہ ہمیڈیٹی ہے اپر ویلیو کہ آپ نے کتنی ہمیڈیٹی رکھنی ہے کہ جہاں وہ جا کے رکھ جائے تو میں اس کو رکھتا ہوں سکسٹی فائیو پی نائن ہے لیور ہمیڈیٹی کے آپ کتنی ہمیڈیٹی ڈراؤپ ہو تو ہمیڈیٹا ہمیڈ فائر آن ہو جائے تو وہ فیفٹی فائیو ہے تو میں نے یہ فیفٹی فائیو ٹھیک ہے ملکل ایکیوریٹ ہے اوکے کرتے ہیں تو پی پی آ جاتا ہے پی پی کا مطلب ہے کہ کتنی ہمیڈیٹی ہو جائے انکیو بیٹر میں تو ہمیڈیٹی الارم بولنا شروع ہو جائے تو وہ ہم ہے فوٹی سیون اس کو ہم کر دیتے ہیں فیفٹی فیفٹی پہ آکے الارم بچ جائے گا فیفٹی سے نچے ہوگے تو الارم بچ جائے گا کہ جی آپ کی جو ہمیڈیٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے یہ تھی جیس کی پی سیٹنگ ہم اوکے کریں گے تو اس کی پروگرامز پی مینج پروگرام جو اس کی ہے پروگرامنگ وہ ہم نے سیٹ کر دیا اپنی مرضی سے یہ اس کی ٹیمپریچر کی اور ہمیڈیٹی کی ساری سیٹنگ تھی اب ہم اس کو سیٹ کو دبا کے جب ڈاؤن کا وٹن دباتے ہیں تو ایف سیٹنگ آ جاتی ہے ایف سیٹنگ جو ہے وہ ہے اس کی ایک ترننگ سے ریلیٹڈ ایگزاست فین سے ریلیٹڈ ایگزاست فین کتنی دیر کے لیے چلنا چاہیے کتنی دیر نہیں چلنا چاہیے کتنی دیر بعد چلنا چاہیے ایک ترننگ کب ہونی چاہیے کتنی دیر بعد ہونی چاہیے کتنی دیر کے لیے ہونی چاہیے وہ ساری اس کی ایف میں سیٹنگ آتی ہیں اچھا اب ہم F1 سا سٹارٹ کرتے ہیں F1 ہے جی Turning Interval مطلب جس نے اب جو اس میں دو سسٹم ہے ایک چین سسٹم ہوتا ہے جس میں ایکس جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں 45 ڈگریز ایک ہوتا ہے ایک ترننگ ٹریز جس میں انڈے جو ہیں وہ گھومتے ہیں آٹومینڈی سٹ کا بٹن دبانے کے باہد آپ نیچے کا بٹن دبائیں گے ڈاؤن کا تو یہ ڈاؤن کا بٹن ہے اس کو آپ دبائیں گے تو یہ F سیٹنگ آ جائے گی ٹھیک ہے جی اب F سیٹنگز میں ہم F سیٹنگ جو F1 ہے وہ ہے کہ کتنی دیر بعد F1 جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ان کا Turning Interval مطلب کتنی دیر بعد جو ہے وہ ایکز کی روٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی چونکہ میرے انکیوبیٹر میں چینج سسٹم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی دیر بعد جو ہے وہ اب یا ڈاؤن جو ہے وہ موف کرے گا تو اس میں جو بائی ڈیفال سیٹنگ ہے وہ 90 مینٹس کیے تو 90 مینٹس ٹھیک ہے ڈیٹھ گھنٹے بعد ایک اوپر چلے جائے ایک سائد دوسری سائد نیچے ہو جائے اور پھر دوبارہ 90 مینٹس بعد چینج ہو جائے سائد اگر آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے میں اسی اپ اینڈ ڈاؤن کی مدد سے یہ ڈاؤن کریں گے تو ٹائم ڈاؤن ہو جائے گا آپ کریں گے تو ٹائم آپ ہو جائے گا لیکن میرے خیال سے 90 مینٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اس کے لئے ایک ایف ٹو میں جو اس میں 180 سیکنڈ ہیں یہ سیکنڈ میں دیئے ہوئے ہیں کہ کتنے سیکنڈ کے بعد جو ایف ٹھیک تھا وہ منٹس سے ایف ٹو جو ہے وہ سیکنڈ ہیں کہ کتنے دیر بعد کتنی دیر تک جو ہے وہ ایک کی روٹیشن ہونی چاہیے ہم اس میں 180 سیکنڈ کیونکہ میرے پاس چین سسٹم ہے چین سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ چین جب آٹومیٹیکل اوپر جاتی ہے تو اوپر ایک شیٹ ڈاؤن بٹن ہوتا ہے جو اسے روک دیتا ہے تو مجھے اس میں ٹائم کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جن کے پاس وہ ٹرننگ ٹرننگ ٹریز ہوتی ہیں ان میں اس کی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے کہ کتنی دیر کے لیے جو ہے ایف ٹو روٹیٹ ہوتے رہے بیسے ٹرننگ ٹرننگ بی ڈی فالٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اوکے کرتے ہیں ہم ایف ٹری آجت ہے اس میں ٹوان ٹونٹی منٹس ہیں مطلب اے دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ونٹیلیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی جو اندر کی ہوا ہے وہ اگزاست ہو جائے گی ہمیڈیٹی سمیت اور اندر جو ٹیمپریچر وہ اچھا ہوتا ہے اسی ہوتا ہے کہ تازہ ہوا اندر آجاتی ہے انڈر ہو فریش شیئر کی اکسیجن کی ضرورت ہوتے اسی لئے یہ ونٹیلیشن بہت زیادی ہے تو یہ دو گھنٹے سیٹتے ہیں اس میں دو گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ کا اگزاست فین آٹوماتکلی آن ہو جائے گا اور کتنی دیر کے لیے آن ہو گا وہ یہ ایف فور میں آکے بتایا ہے کہ تیس سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ آپ کا اگزاست فین آن ہو گا اور جو اندر کی ہوا ہے وہ نکل جائے گی ساری اور فریش شیئر آ جگی تیس سیکنڈ میرے حساب بہت زیادہ ہیں تو میں نے اس کو ٹونٹی سیکنڈ پر سیٹ کی آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ کیلیبریشن ہے ٹیمپریچر کی کیلیبریشن کیلیبریشن ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے یہ اندر اگر اپنا یہ رکھا ہوا ہے ٹیمپریچر گلوک ہیمینٹی چیک سسٹم اپنا اپنا رکھا ہوا ہے یہ اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ اندر جو ہے وہ ٹیمپریچر تھرٹی سیون پوائنٹ نائن ہے یا تھرٹی ایٹ ہے اور مشین آپ کی آپ کو بتا رہی ہے کہ اندر تھرٹی سیون ہے پوائنٹ تھرٹی سیون پوائنٹ سیون ہے اگر آپ کو اس پہ اس ڈیوائس پہ زیادہ یقین ہے تو آپ اس کی مرضی سے جو ہے وہ ٹیمپریچر ایڈزیسٹ کر سکتے ہیں اس کے برابر تو یہ وہ سسٹم ہوتا ہے ایف فائیو جو ہے کہ آپ دونوں کو میچ کر لیں اس کے اس پروگرام ایف فائیو کے ترور اوکے کریں گے تو ایف سکس جگہ ایف سکس جو ہے وہ اس کا ہیمینٹی کی کلیبریشن ہے تو آپ اس ہیمینٹی اس کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں یہ ایف سکس ہوتا ہے ایف سیون جو ہے وہ ایک ٹرننگ نمبر ایک ٹرننگ ہے کہ کتنی دفعہ ایک جو ہے وہ ٹرن کرنے چاہیے اور وہ اس میں آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ سیٹ کر چونکہ میرا جو ہے سسٹم وہ چین سسٹم ہے اسی لئے مجھے اللہ نہیں کہ رہا اگر میرا ایک ٹرننگ سسٹم ہوتا تو یہ بتا دیتا کیا کتنی دفعہ ایک ٹرن کر لے چاہیے اس میں لیفٹ سائٹ پہ ٹرن کریں یا رائیٹ سائٹ پہ ٹرن کریں وہ اس کی آٹوماتک ہے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا کہ لیفٹ سائٹ پہ پہلے ٹرن کرنا یا رائیٹ سائٹ پہ پہلے ٹرن کرنا تو یہ اس کی ساری سیٹنگ ہے ایک سیٹنگ ایٹین ڈی کی اور ایکس ایم ایٹین دونوں کی سیم سیٹنگ ہوتی ہے لیکن جو ایکیوریٹ ہے وہ ایکس ایم ایٹین ڈی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی مزید کچھ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پھول سکتے شکریہ السلام علیکم کیا ہے ہے